اس سے پہلے اگر کتاب و سنت کی وعیدوں سے نہیں ڈرے تو آپ کرونا سے ہی ڈر کے نماز شروع کر دیں کیونکہ نماز کے بغیر تو بندہ کچھ نہیں میں نمائی ہو سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الی واتقو رجو لاؤ اللہ کی طرف اور اس سے ڈر جاؤ وَأَقِيمُ الصَّلَاہ اور نماز کو قائم کرو وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور دیکھو مشرقوں میں نہ ہو جاؤ یعنی سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرقوں میں سے ہے یہ عمل مشرقوں والے ہیں پاکستان کے اشناحتی کارٹ میں اسے مسلمان لکھ دیا جائے گا اللہ کے ہاں نہیں ہے اور پھر جو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے ترمزی میں موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام شرق اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے جناب جامعہ ترمزی میں موجود ہے ایک تابعی ہے سیدنا عبداللہ بن شقیق وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام ترک نماز کے علاوہ کسی اور گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے ترک نماز کے صحابہ اکرام یعنی ترک نماز کرنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے آپ کے شناحتی کارٹ مسلمانی ہے وہ اس سے کو فرق نہیں پڑتا آپ جتنا مردی کہتے رہے ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے جان بوچ کے نماز چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا اس نے کفر کیا عملا وہ کافر ہیں ہم مقیدے میں اسے کافر نہیں کہتے اتقادا لیکن عملا تو کافر ہے تو آپ نے عملا کفر کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے نعوذ باللہ من ذالک پھر سنے بیدعود میں حدیث ہے قیمت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اگر وہ اس سوال میں فلا پا گیا تو وہ فلا پا گیا اور اگر وہ اسی میں فیل ہو گیا تو اگلے سوالات میں بھی فیل ہو گیا پھر مسند امام احمد میں حدیث ہے مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن نماز انسان کے لیے نور ہوگی دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی جو نماز پڑھنے والا ہے اور جو بے نمازی ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ کوئی دلیل نہ نجات الٹا اس کا حشر ہامان فیرون قارون اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہو مننا فا احیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مجھے میرے خلیل محمد الرسول اللہ نے یہ نصیت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں زندہ جالا دیا جائیں شرک نہ کرنا اور دوسری وسیعت کیا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہ تر کرنا ورنہ اللہ کا ذمہ تمہارے معاملے میں اٹھ جائے گا اور تیسا فرمایا ہے کہ شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اب یہ کئی لوگ کلپ دیکھیں گے چاہے وہ کرونا کے ڈر سے ہی دیکھ لیں ان کے لیے میں آسانی کے طور پر نماز کی ترگیب کے اعتبار سے بتا دوں کہ میرے بھائیوں دن رات میں صرف سترہ رکھتے ہیں آپ پڑھ لیں تو کتابوں کے خدا نے ہمیں جو بتایا ہے آپ کی پرسش کوئی نہیں ہونی ہے صرف سترہ رکھتے ہیں دو فجر کی چار زور کی چار اثر کی تین مغرب کی چار شاہ کی باقی سب نفلی باتیں آپ انہیں سنت موکدہ کہہ دیں آپ انہیں وطر کہہ دیں آپ نوافل کہہ دیں جو obligatory نماز ہے جس کی پرسش ہونی ہے وہ سترہ رکھتے ہیں جس پہ سننی شیعہ کا اجمع ہے اس کی سپورٹ میں حدیث بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے ایک دہاتی شخص نبی الاسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا یار سلام مجھے کوئی عمل بتا ہے میں جنت میں چلا جاؤ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ صرف اسی کی عبادت کرو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے پانچ وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو فرض زکاة ادا کرو اور فرض روزے رکھو حاج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا یہ چار باتیں آپ نے ارشاد فرمایا شرک نہیں کرنا شرک پہلی چیز ہے پائی جس تو بچڑا ہے اس کے بعد فرض نماز فرض زکاة اور فرض روزے تو اس نے کہا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں اس میں کوئی زیادہ کروں گا نہ اس میں کوئی کم ہی کروں گا یعنی میں نے اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھنی کم بھی نہیں پڑھوں گا اور یہ بات کہتا ہے وہاں سے نکل گیا نبیل اسلام فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لیں اچھا اسی کو سپورٹی بھی ایک اور طریق ہے بخاری اور مسلم میں وہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک اس طرح نجد کا رہنے والا ایک پینڈو شخص جو پرانگدہ حالت تھی جس کی حضور کے پاس آیا تو وہ اس لیے آیا کہ اللہ کے نبیل اسلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تو اس نے پوچھا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہے اسلام یہ ہے کہ تم پانچ وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو اس نے کہا یعنی صلی اللہ فرض کے علاوہ بھی ہے کچھ فرمایا ہاں نفل ہیں وہ تمہاری مرضی اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھو اور یاد رکھئے کہ احادیث میں سنت کی ٹرم یوز نہیں ہوتی ہے یہ مہدسین کی ٹرم ہے سنتیں جو ہم موقعہ پڑھتے ہیں ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے نفل ان کا آ جاتا ہے اضافی نواز انفال مال غنیمت اضافی مال نفل کا مطلب ہی اضافی چیز ہے پھر نبیل اسلام نے فرمایا ہے کہ فرض زکاة ادا کرو اس نے کہا رسول اللہ فرض زکاة وہ جو ڈھائی پرسنٹ ہے اس کے علاوہ فرمایا اس کے علاوہ نفلی صدقات وہ تمہاری مرضی کر لو نہیں کرنا چاہنا کرو پھر آپ فرمایا فرض روزے رکھو رمضان کے کہا رسول اللہ اور روزے فرمایا وہ نفلی روزے ہیں تمہاری مرضی منڈے کا تھزڈے کا ایام بیز کے روزے جو بھی ہیں وہ رکھنا چاہو تمہاری مرضی ہے لیکن فرض یہی ہے تو اس نے کہا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا بس جتنا دسیا اس تو اگنی میں نہ اس میں کبھی کروں گا اور یہ وہ صحابہ کہتے ہیں یہ کہتا ہے وہاں سے نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ نجات پا گیا یہ بالکل کلیر کٹ ہے کہ فرض نماز روزہ آپ نے قائم رکھنی ہے اچھا لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں نے ان کے لئے انٹی وینم اور فقی اتیار کی ہے کہ کبھی آج تک کسی نے کہا کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے قبول ہی نہیں ہوں گے تو یہ نفلی روزے نہیں ہیں سنت روزے ہیں ایام بیز کے تیرہ چودہ پندرہ کے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چاند کی تیرہ چودہ پندرہ کو آپ علیہ السلام نے کبھی روزے نہیں چھوڑے یہ سنت مواقدہ ہیں یہ والے بھی روزے کبھی کس نے کہا جو یہ نہ رکھے اس کے رمضان کے نہیں ہوں گے کبھی کس نے کہا جو عام صدقہ خراب نہیں کرتا اس کی زکاة بھی قبول نہیں ہوگی الٹا یہ تو بڑے بڑے لینلارڈ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بس زکاة دیں پھر کم چک کے رکھو جو مرضی سانو بس مدرسے نوز زکاة دے دو حالانکہ دن رات میں ستنہ رکھتے تھی دو فجر چار زور چار اثر تین بغرب چار شاہ انہوں نے کتنا ظلم کیا اور لوگوں نے نماز پر نہیں چھوڑ دی اس کی مرضی الحمدلہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہزاروں لوگوں نے نماز شروع کی ہے جب ان کو یہ ثانی پتہ چلی کہ یار اصل نماز تو یہ ہے جس کا سوال ہونا ہے پھر دوسری سہولت ہم نے دے دی نماز جمع کرنے والی کہ بھئی مسلم شریف میں اوپر تلے دس احادیث ہیں سکسٹین ٹونٹی نائن سے آن ورڈ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے زور اثر کی نماز جمع کی اور مغرب اور عشاء کی تابعین نے پوچھا کیوں کیا تو ابن عباس نے کہا تاکہ امت کیلئے سانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے پھر بھی اگر ان کو زیادہ تکلیف ہے تو کم از کم جو مسئلہ یہ خود مانتے ہیں کہ زور آخری وقت میں اور اثر پہلے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں مثلا آج کل آل مست کوئی پونے چار بڑے اثر کا وقت داخل ہو رہا ہے تو اگر کوئی شخص تین چالیس پہ یا تین پہنتیس پہ زور پڑھ لے اور پونے چار اثر کا وقت داخل ہوتے ہی اثر کی نماز پڑھ لے تو وہ اپنے اپنے وقت میں ادا کر رہا ہے اس میں جمع کرنے والا بھی جو انفیق گناہ بتاتے ہیں وہ بھی نہیں شمار ہوگا اس طرح ہی بتا دیتے کم از کم بچوں والی عورتوں کو تو سانی ہو جاتی نمازیں جمع کرنے والی سانی اور خالی فرض اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں اللہ کی فضل سے اور ڈیٹیلڈ میرے کلپ اس کے پر موجود ہیں نمازوں کو جمع کرنا کیا حرام ہے میں نے ساری احادیث ایش ڈی کیمرے میں ڈسپلیئے کی ہیں کہ ہر طرح سے جمع کر سکتے ہیں زور کے ساتھ اثر اثر کے ساتھ زور درمیان میں بھی کر سکتے ہیں جمع تقدیم بھی جمع تاخیر بھی جمع سوری بھی اس طرح مغرب کے ساتھ اشاہ یا اشاہ کے ساتھ مغرب یا درمیان میں بھی کر سکتے ہیں آپ فجر کو علاق پڑھنا پڑے گا تو بلکہ ہمارے تو ایک ملک صاحب نے ملکین بھی ایجاد کی ہوئی ہے کہ آپ ازان مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کر لیں اور مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے مغرب اشاہ کر لیں چاروں کٹھی اگر کوئی واقعی مجبور ہے جس نے آج کل کرونا کی وبا ہے اور ڈاکٹرز کے لیے ٹائم نکالنا یا ہمارے پرائم نیسٹر کے لیے یا جو لوگ ان ڈیوٹیز میں لگے ہیں ٹائم مشکل ہے تو وہ ملکین بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے یہ نام اس کا ربو ہی ٹھیک پہا گیا ویسے تھے ملک صاحب نے ایک باشاہ دی نماز ہے جنہیں کوئی ٹائم نہیں ہوتا ملکین دو یہ طریقے میں ٹھیک ہوگی ملکین تو وہ آپ پڑھیں لیکن میں ایک انصاف کروں ابودود میں ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام ترمہ میں قیامت والے دن اگر کس شخص کے فرضوں میں کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اگر اس کی کوئی نفلی عبادت ہے نا تو وہ فرضوں کی جگہ تول لو سنت نہیں نفلی یہاں سے بھی پتا چلے گا کہ سنت کو نفلی کہا جاتا ہے ٹرم میں حدیث کی ٹرم میں تو سنتِ موقتہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں یہ آپ کو فائدہ ہی پوچھائیں گے اور کئی لوگوں نے فرض شروع کیا آہستہ آہستہ خود بخود سنت کے اوپر آگئے ہیں لیکن شروع میں آپ لوگوں کو تقلیب میں ڈالیں گے نا تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام فرمایا جو فرض کے علاوہ بارہ رکھتے ہیں پڑھ لے اسے جنت میں محل ملے گا چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے اس کے پر میں لعدہ سے کلپ موجود ہیں اور باقی وطر جو ہے وہ یعنی سنتِ موقتہ وہ بھی ہے سنکبرہ البعی حکیمِ المصنف ابن عبی شہبہ میں مولا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو پڑھ لو اور صحیح بخاری میں موجود ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کو تین رکت وطر پہ پایا ہے البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں ہے جواز کی حد تک درست ہے پسندیدہ نہیں ہے ویسے تو نہ بھی پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فضل نماز ہے اور اگر کوئی بلکل سست ہے تو ایک ہی پڑھ لے الموتہ امام مالک میں فاتح ایران سعد ابن عبی وقاس کے بارے میں امام مالک نے نکل کیا ہے کہ وہ پوری زندگی شاہ کی پانچ رکھتے ہیں پڑھتے تھے چار فرض اور ایک بھی تر پوری زندگی تو ان کے پر تو کوئی فتوہ نہیں لگا گیا سنت موقدہ چھوڑ دی ہے اچھا اب ہم یہ حدیثیں نکالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار یہ عوام کے سامنے ترینے گلان کرنی چاہیے ہیں سر عوام کے سامنے ہی تو کرنی چاہیے اخواست تو پہلے ہی اللہ کے فضل سے اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھتے رہیں گے اب وہ ناس تو پڑھتی کوئی نہیں ہے ان کو پڑھانے کے لیے باتیں کرنی پڑھ رہی ہیں یا تو کہ میرے کہنے سے لوگوں نے تاجت اشراق چاہ چھوڑ دی ہو یا میں نے خود چھوڑ دی ہوئی ہو پھر تو آپ کو بلیم کریں اور اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کی پر کوئی اس طرح کی گریف تو نہیں ہے لیکن جو نہیں پڑھ رہے مجھے کئی لوگوں نے یعنی خود رابطہ کر کے کہا ہے کہ یہ ہمارے گارولے نماز نہیں پڑھتے تھے جب سے پتا چلے تو یہ نماز شروع کر دی ہے کہ یار فرض رکھتے ہی پڑھ نہیں ہے پھر آستہ آستہ کئی لوگوں نے کہا آستہ آستہ پھر خود سنت کا بھی شوق پیدا ہوا انہوں نے جو ظلم کر کے اتنی لمبی لمبی رکھتے ہیں لوگوں کو بتائی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ متنفر ہی ہوئے ہیں تو چلیں یہ کرونا کی اس شر میں سے یہ خیر نکلی ہے کہ ہم نے آپ کو کئی ایک باتیں بتا دی ہیں ازان سے لیٹڈ بھی نماز سے لیٹڈ بھی اور یہ آج کل گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ پابندی ہے آپ کو پتا ہے یورپ اور امریکہ میں تو ظاہر ہے وہ تو وہاں پہ تو کسی کا زور نہیں ہے تو اپنے گھروں میں یورپ اور امریکہ میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے خاص ازان بھی دیں اقامت بھی کہیں اور اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں چھڑیاں زانا نہ دیو اور ہمارے ملک کے اندر بھی گورنمنٹ نے تھوڑی سختی کی ہے اس حوالے سے اور اس میں ہمارے بھی کچھ ریزرویشن ہے بارال جو بہت بیمار لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ونریبل ہیں بہت زیادہ تو انہیں اپنے گھروں کو کوئی کارنٹین کر لینا چاہیے وہیں پہ بیٹھ جائیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ جو گورنمنٹ اور علماء اکرام نے آپ کو اتیاطیں بتائی ہیں ان کے ساتھ آپ معاملات کو لے کے چلیں تو باقی اگر کسی نے پھر بھی گھر نماز پڑھ نہیں ہے تو گھر میں ضرور ازان دیں افضل ہے کہ فرض نماز کے لیے دیں البتہ یہ جو باہر ازانیں اوری ہوتی ہیں یہ کافی ہیں گھر میں جماعت قائم کرنے کے لیے اور نسائی میں ہے کہ تیرے رب کو اس گھڑریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلہ ظاہر ہے اب یورپ امریکہ میں تو ازانوں کی آواز نہیں آتی وہ تو گھڑریے کی مانے دیئے وہ چارے دور دور آباد ہیں وہاں پہ اگر کوئی دیر ہے اور یہاں پہ میں اسلامی بہنوں کے لیے ایک مسئلہ بتا دوں وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ازان کا انتظار کرنا ضروری ہے نہیں جیسے ہی آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ٹائم داخل ہو جائے نماز کا ازان جماعت قائم کرنے کے لیے ہے اکامت جماعت قائم کرنے کے لیے ہے نماز چونکہ بچوں اور عورتوں پر جماعت واجب نہیں ہے جیسے ہی داخل ہوا ہے جس طرح آج جہلم میں وقت آلمسٹ بارہ بچ کے تیرہ منٹ پر داخل ہوا ہے زہر کا تو ازانیں تو یہاں پہ پونیک شروع ہوتی ہیں کیونکہ ایک بجے نماز ہوتی ہے یا ڈیڑھ بجے یا ڈیڑھ والے سوا ایک دیتے ہیں تو آپ سوا بارہ نماز پڑھ سکتے ہیں ٹائم داخل ہونا ضروری ہے تو یہ ایک شریح مسئلہ میں نے بتا دیا یقین کریں عورتوں کی جتنی مشکل اور ٹف لائف ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر اس میں ان کے لیے یہ بہت آسانی ہے نمازوں کو جمع بھی کریں اور جمع کرنے میں کتنی آسانی ہے کہ زور کا وقت بارہ تیرہ پہ شروع ہو رہا ہے اور مغرب جا کے چھے پچیس پہ ہو رہی ہے تو ان چھے گھنٹوں کے اندر جس وقت بھی ان کو ٹائم ملے دونوں نمازیں جمع کر لیں اور مغرب چھے پچیس پہ اگر مغرب شروع ہو رہی ہے اور فجر کا وقت جو ہے وہ صبح آلموس کتنے مجھے داخل ہو رہا ہے جی چار بجے کے قریب داخل ہو رہا ہے چار سے تھوڑی دیر بعد دی داخل ہو رہا ہے چار پینتیس کے تو اس وقت تک آپ آپ کسی بھی وقت رات کو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کو آپ کیا موخر کر کے پڑھ سکتے ہیں افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں لیکن آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں